گونج گونج اٹھے ہیں نغماتے ہیں رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلالکہ واصحابکہ یا نور اللہ میٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین سلسلہ ہے نغماتے رضا شاید آپ کو میرے چہرے کی مسکراہت کچھ بتا رہی ہو آج بہت خوشی ہے خوشی کیوں ہے کہ آج نغماتے رضا میں اس کلام کو شامل کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سب کے آقا مدینہ والے مصطفیٰ میراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج شریف کے سفر کو ذکر کیا گیا ہے جی ہاں آج قصیدہ میراج انشاءاللہ پڑھیں گے بھی سنیں گے بھی جھومیں گے اور سمجھیں گے بھی بہت بار سنا ہوگا مگر شاید اس کے بہت سارے اشار مدینی چنل کے ناظرین ہم سمجھ نہ سکے آج آلہ حضرت کی شاعری کا وہ شہکار سننے جا رہے ہیں یقیناً تیار ہو جائیے دل جھومتے جائیں گے اللہ نے چاہا روح بھی جھومے گی اور آلہ حضرت سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے صدقے نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں میراج کا سفر بڑا مبارک سفر بڑا نورانی سفر شاعر لکھتے ہیں نا ارش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری میراج کہ تُو جانے کہاں تک پہنچا میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا ایک نئی جگہ ہے ایک نیا انداز ہے اور میں آج اکیلہ ایک نات خواں کے ساتھ رہی آج الحمدللہ چار چار بڑے پیارے سنہ خان رسول میرے ساتھ ہیں جلوں میں جو مرغ عقل اڑے تھے عجب برے حالوں گرتے پڑتے وہ صدرہی پر رہتے تھک کر چڑھاتا دم تیور آ گئے تھے بیٹی اسلامی بھائیوں اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں پہلے وہ سمجھتے ہیں جلوں یعنی ہمراہی عجب یعنی انوکھا اور تیور چکر آنا تیور آنا چکر آ جانا آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آ جانا مرغان وہم سوچ کے پرندے اب اس شیر کے بطلب کیا بنتے ہیں بیٹی اسلامی بھائیوں اس شیر کا معنی یہ بنتا ہے شبہ محراج حضور علیہ السلام کے ساتھ جو مرغان عقل یعنی فرشتوں کی مقدس جماعت جا رہی تھی ان کی حالت بھی دیکھنے والی تھی کسرت حجوم تیز رفتاری اور تھکاوت کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے جیسے آپ پر قرمان ہو رہے تھے باقیوں کو تو ایک طرف رہنے دیجئے خود ان کے سردار جبریل امین علیہ السلام کا حال بھی یہ تھا کہ آپ بھی تھک کر صدرت المنتحہ پر رک گئے اور بلندی اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ان کا سر بھی چکرا گیا اور ان کی آنکھوں کے آگے بھی اور ان کی آنکھوں کے سامنے بھی اندھیرہ سے آ گیا حالانکہ یہ وہی ہستی ہیں جو اللہ عز و جل کے حکم سے نبی پاک علیہ السلام کو حضرت امہانی رضی اللہ عنہ کے گھر سے لینے آئے تھے مگر ایک لیمٹ تھی صدرت المنتحہ پر جا کر وہ بھی رک گئے اور اب نبی پاک اپنی سواری آگے لے کر جا رہے ہیں اگلا شیر سنتے ہیں قوی تھے مرغان وہم کے پر اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے اب اس کے کچھ مشکل مانا سمجھئے مرغان وہم سوچ کے پرندے دم بھر یعنی ایک لمحہ اٹھائی یعنی لگی یا پڑی بیٹے بیٹے اسلامی بھائی یہ شیر کا مطلب کچھ اس طرح بنتا ہے کہ وہم و خیال بھی نبی پاک علیہ السلام کی رفتار تک نہیں پہنچ سکتے اگرچہ وہم و گمان بڑے طاقتور سہی کیونکہ ہر بلندی کا تصور اور خیال تو کیا جا سکتا ہے امیجنیشن کی تو کوئی حد نہیں ہوتی مگر تھوڑی دیر کے لیے تصورات نے پرواز کی پھر ایسی ٹھوکر کھائی کہ خون کی کی آنے لگی اور تھک ہار کر بیٹ گیا یہ کیسے استلاحات ہیں یہ کیسے استعارے ہیں کہ اگر کسی کو سینے پر ٹھوکر لگے وہ خون کی کی کرے اب وہ نڈھال ہو جاتا ہے عالی حضرت فرماتے ہیں کہ وہم و گمان بھی تھک کر نڈھال ہو گئے کیونکہ نبی پاک کا سفر یہ وہم و گمان سے بھی ورہ ہے اللہ اکبر اب چلتے ہیں اگلے شیر کی طرف عالی حضرت اس شیر میں کیا فرماتے ہیں امام علی سنت 49 شیر میں فرماتے ہیں سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہوں تاج والے وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے اب اس کے کچھ مشکل الفاظ کے پہلے مانا سمجھ لیں یہاں پر میرے بیچے اسلامی بھائیوں کچھ اس طرح کہا جا رہا ہے کہ تاج شرف یعنی عزت و بزرگی کا تاج بے خود مست و بے خود اب یہاں پر اس شیر کا مطلب یہ بنتا ہے عالی حضرت اس شیر میں کچھ اس طرح فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اسی اسنا میں عرش معلہ نے یہ بات سن لی اور خوش ہو کر مچل گیا کہ لو بھائی ہماری بات بھی بن گئی تاج رسالت دبوت والے میرے اوپر اپنے نالین پاک کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں میں تو خوب بوسے لوں گا اللہ کرے خیر و آفیت سے میرے پاس آ جائیں اور میرے میچے اسلامی بھائیوں یعنی عرش بھی خوشی منا رہا ہے کہ نبی پاک تشریف لا رہے ہیں آپ کے قدم مبارک تو پہلے ہی میرے لئے شرافت و عظمت کا تاج ہیں اب تو ان کی عظمت میری نگاہوں میں اور بھی زیادہ ہو گئی ہے یعنی وہاں بھی استقبال کی تیاریاں ہیں سبحان اللہ چالیسوہ شیر سبحان اللہ آل عادت شیر میں کیا لکھ رہے ہیں امام ایل سنت لکھتے ہیں یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نسار جاؤں کہاں ہے آقا پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا مشکل الفاظ کی معنی سن لیجئے بے خود یعنی مست و بے ہوش نسار جاؤں قربان ہو جاؤں تلوہ یہ پاؤں کے لئے استعمال بھی ہوتا ہے پاؤں کے نچلے حصے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اب اس شیر کا مطلب کیا بن رہا ہے چالیس میں شیر میں امام عشق محبت آلہ حضرت کچھ اس طرح لکھ رہے ہیں عرش آزم وجد میں آ کر پکار اٹھا کہ اے میرے آقا میں آپ کے قدموں پر قربان ہو جاؤں آپ کہاں ہیں کب میرے سینے پر اپنی نالین مقدس رکھ رہے ہیں جلدی تشریف لائیے تاکہ آپ کے پاؤں کو آپ کے تلووں کو چومنے کی سعادت حاصل کروں اور اپنے نصیب جگ مگاؤں سبحان اللہ اے میرے میٹر اسلامی بھائیوں مواہب اللہ دنیا میں ہے جب آپ علیہ السلام عرش معلہ پر پہنچے تو عرش معلہ آپ کے دامن رحمت سے چمٹ گیا اے میرے میٹر اسلامی بھائیوں ہم حضور کے نام پر انگوٹھے چومتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ذرا عرش سے پوچھئے پیارے آقا کی آمد ہوئی تھی تو اس نے کیا کیا تھا ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے میٹر میٹر اسلامی بھائیوں آپ نے چار اشار کی تشریح سنی اب آئیے ان اشار کو پہلے نصر میں اور پھر طرز میں سنتے ہیں جلو میں جو مرغِ اقل اڑے تھے عجب برے حالوں گرتے پڑتے وہ صدرہ ہی پر رہتے تھک کر چڑھاتا دم تیور آ گئے تھے قویتِ مرغانِ وہم کے پر اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خونِ اندیشہ تھوکتے تھے سنا یہ اتنے میں عرشِ حق نے کہ لے مبارک وہ تاج والے وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاجِ شرف تیرے تھے یہ سن کر بے خود پکار اٹھا نصار جاہوں کہاں ہے آقا پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے جیلو میں جو مرگِ اقل اڑے تھے جنوں میں جو مرگِ اقل اڑے تھے آجب بورِ حالوں گرتے پڑھتے وہ صدرہی پر رہے تھے تھا کر وہ صدرہی پر رہے تھے تھا کر اُڑے تو اُڑنے کو اور دم بھر اُٹھائیں سینے کی ایسی ٹھوکر اُٹھائیں سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خونِ الگے شاہ دھوکتے تھے سُنَا یہ اتنے میں عرشِ حق نے قیلِ مبارک ہوتا جوانے وہی قدم خیر سے پھرائیں جو پہلے تاجے شرف تیرے تھے یہ سُلکے میں خود بھوکار اُٹھا میں سارے جاؤں کہاں ہے آقا پھر اُل کے طلبوں کا پاؤں بوسا پھر اُل کے طلبوں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دل پھرے تھے پڑھئے سللہ علیؑ کا یا رسول اللہ بس اللہ علیؑ کا یا حبیب اللہ ہے چار سو یہ شورا میراجِ مصطفیٰ گئے ہے چار سو یہ شورا میراجِ مصطفیٰ گئے میراجِ مصطفیٰ گئے میراجِ مصطفیٰ گئے گونج گونج اٹھے ہیں نغماتیں رزا سے بوسطا کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے 스도 کی مصطفیٰ شکریہ مصطفیٰ jak